اور ناظرین ابھی آپ کو بتائیں کہ حارون آباد میں پینے کے صاف پانی کا بہران دن بہ دن شدت اختیار کرنے لگا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں راشد علی غوری کی اس رپورٹ حارون آباد شہر اور گردلوہ میں زیر زمین پانی عرصہ درہ سے تبدیل ہو کر کہیں کڑوہ اور کہیں کھارا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے شہری صاف پانی جیسی بنیادی سہولہ سے محروم ہو چکے ہیں اور گندے اور کڑوے پانی کے استعمال سے شہری پیٹ اور جلد کی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں شہر کی بڑتی آبادی کی وجہ سے شہر میں صاف اور میٹھے پانی کے لیے موجود وارٹر سپلائی بھی شہر کی ضروریات پورا کرنے میں ناکام ہے پینے کے لیے صاف پانی خریدنا پڑتا ہے یا پھر شہر سے کے دور دراز کے علاقوں کے پلانٹ سے پانی لانا پڑتا ہے جبکہ دوسری ضروریات کے لیے کھارا پانی ہی گروں میں استعمال کرنے پر مجبور ہیں اکثر علاقوں میں وارٹر سپلائی کے پانی کے ساتھ سیورز کا پانی مکس ہو کر گھروں تک پہنچ رہا ہے جو استعمال کے قابل نہیں رہتا دوسری طرف پانی بلز بھی آئے روز بڑھا دیے جاتے ہیں سیورز کا گندہ پانی وارٹر سپلائی کے پانی کے ساتھ مکس ہو کر آتا ہے جو کسی استعمال کے قابل نہیں ہوتا حکومت سے اپیل ہے کہ شہر کو صاف میٹھے پانی کی فرامی کے لیے فنڈز فرام کیے جائیں شہریوں کا صاف اور میٹھے پانی جیسی بریاندی سہولت جو کہ ریاست کی بریاندی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے حکومت وقت کو ہنگامی بنیادوں پر حرون آباد کے لیے اقدامات اٹھانا ہوں گے کیونکہ ناقابل استعمال پانی کے استعمال سے صحت کے سنگین مسائل سر اٹھا رہے ہیں کیمرامین ملک واجد حسین کے ساتھ عرشد علی گوھری خارون آباد